اب دیکھئے جب یہ نئی امت اب تشکیل پا رہی ہے تو یہودی اور نصرانی جو ایک دوسرے کے دشمن تھے مسلمانوں کے مقابلے میں جمع ہو گئے انہوں نے کہنا یہ شروع کیا وَقَالُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّتَ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَسَارًا سوائے اس کے جو یا تو یہودی ہو یا نصرانی ہو وَقَالُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّتَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَسَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ یہ لفظ دوبارہ آگیا یہ ان کی خواہشات ہیں منگھڑت خیالات ہیں ان کی وشفل تنکنگ ہے قُلْ هَاتُ وَبُرْحَانَكُمْ مِنْكُنْ تُمْ صادقین کہو ان سے لاؤ کوئی دلیل اگر تم سچے ہو دلیل کتاب سے داؤ کہیں تورات میں لکھا ہے یہ کہیں یہ انجیل میں لکھا ہے جو تورات اور جو انجیل تمہارے پاس ہے مسیمہ سے دکھا دو کہ یہ لکھا ہوا